پاکستانی جاسوس ایکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں اس روز صبح دس بجے عبدالکریم میرے ہوتل میں آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ کرنل شنکر دو دن آگرہ میں رہ کر گزشتہ شام واپس لوٹا ہے رات کو نشے میں کہہ رہا تھا کہ آگرہ میں پاکستانی جاسوس پکڑے گئے ہیں ہیڈکوارٹر کی طرف سے اسے سلسلے میں آگرہ جانا پڑا وہ بھارتی انٹیلیجنس کا شکوا کر رہا تھا کہ جس جگہ سیف ہاؤس میں پاکستانی جاسوسوں کو رکھا گیا تھا وہ راجہ کی منڈی کے ریلوے سٹیشن سے آگرہ کے قریب واقعے تھے اور اسے رسیب کرنے کے لیے ڈی ایم آئے یعنی ڈائریکٹوریٹ ملیٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں نے ریلوے سٹیشن سے لے کر سیف ہاؤس تک ریلوے کی پٹڑی پر اسے خوب چلایا عبدالکریم نے اپنے متعلق پھر منت سماجت شروع کر دی میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے لیے جلد کچھ کروں گا کچھ اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے دو سو روپے دیئے اور رخصت کر دیا نئے پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر نے مجھے پج مرتا کر دیا تھا میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ بری خبر سنائی میرے ساتھی جوان نیڈر اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ان جاسوسوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں فوری کاروائی کرنی چاہیے ہم پانچ لوگوں میں میں اور میرا نمبر ٹو ہم دونوں شادی شدہ تھے جبکہ میرے باقی تین ساتھی غیر شادی شدہ تھے ان میں سے ایک کہنے لگا سر جب ہم بھارت میں داخل ہوئے تھے ہم نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے نشاور کر دیں گے جو پکڑے جا چکے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور یقینا یہی جذبہ لے کر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لئے اپنے مشن سے زیادہ یہ کامیابی ہوگی چوتھے ساتھی نے کہا کہ سر اگر خدا نہ خواستہ آپ یا ہم میں سے کوئی پکڑا جائے اور باقی ساتھیوں کو اس جگہ کا علم ہو تو کیا ہم یوں ہی خاموش بیٹھ رہیں گے گرفتار ہونے والے بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں اور انہیں چھڑوانے کے لیے ہمیں بھی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا پڑے گا پورے بھارت کی آبادی میں ہم پانچ ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے باخبر ہیں ہمیں یہاں صرف اپنے مشن پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اگر ہم اپنے سینئرز کی ہدایات کے خلاف گرفتار جاسوسوں کو چھڑوانے کا فیصلہ کر بھی لیں تو ہمیں پھر بھی چند باتوں کو مدنظر رکھنا ہوگا سب سے پہلے یہ کہ ان جاسوسوں کی نگرانی پر کتنے پہرے دار متین ہیں اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے نمبر دو یہ کہ بھارتی تشدد کے بعد وہ اس قابل ہیں بھی کہ حراست سے چھوٹنے کے بعد فرار ہو سکیں نمبر تین یہ کہ فرار ہو کر جائیں گے کہاں پاکستان کی طرف کا بورڈر تو ان کے فرار ہونے کے فوراں بعد سیل کر دیا جائے گا پہرے داروں سے بغیر مقابلے کے ہم ان کو حراست سے چھڑوانے ہی سکتے مقابلے میں ہم زخمی اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت میں ہمارا اپنا سارا مشن اولٹ پلٹ ہو سکتا ہے غرض یہ کہ میں اپنی طرف سے انہیں سمجھا سمجھا کر واپس لوٹ آیا اگلے دن صبح کے دس بجے مجھے میرے نمبر دو کا فون آیا اس نے خبرائے ہوئے لائے جائے میں مجھے فوری ملنے کے لئے کہا میں حران تھا کہ ایسی کیا امرجنسی پیدا ہو گئی میں نے اسے مغل محل ریسٹورانٹ میں گیارہ بجے ملنے کو کہا مقررہ وقت پر جب ہم ریسٹورانٹ میں پہنچے تو وہ باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا ریسٹورانٹ ابھی ابھی کھلا تھا اور میں اسے ریسٹورانٹ میں ایک کونے کے ٹیبل پر لے کر بیٹھ گیا وہ بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا اس کے موہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر میرے بھی رانگٹے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہمارے تینوں ساتھی غائب ہیں پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ تینوں فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہیں جب وہ بارہ بجے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو وہ گھبرا گیا بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے میری ہدایت کے مطابق انہیں صرف دو دو کی ٹولی میں باہر جانے کی اجازت تھی فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی باہر جانے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا لازم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے اور اب صورتحال یہ تھی کہ دو کی بجائے تین ساتھی رات آٹھ بجے سے غائب تھے اور انہوں نے میرے نمبر ٹو اور میری غیر موجودکی میں اپنے سینئر کو بھی اپنے جانے کا کچھ نہ بتایا بقول میرے نمبر ٹو کے صبح اس نے ان کا سامان چیک کیا وہ تینوں اپنے پسٹل فالتو راؤنڈ اور دیگر ہتھیاروں کو ساتھ لے گئے تھے مجھے کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا ان کی گمشودکی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی میں بلا وجہ سوچ بیچار میں وقت ضائع کرنے کے اپنے نمبر ٹو کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بھی تھی میں نے ان کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی جس سے ان کی گمشودکی کا سراغ مل سکتا تھا لیکن جب ایسی کوئی چیز نہ ملی تو تھک ہار کر میں نمبر ٹو کے کمرے میں جا بیٹھا بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ وہ فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہوں گے واپسی پر پولیس نے معمول کی چیکنگ کے دوران ان کا اسلحہ برامت کیا ہوگا اور اب وہ کسی پولیس کے حوالات میں ہوں گے اور تفتیش کے دوران ہمارا سارا بھید کھل گیا ہوگا اب نہ صرف ہم دونوں پکڑے جائیں گے بلکہ ہمارا مشن اور اتنی اہم ڈاک بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی جیسے جیسے میں اس زاویہ سے سوچتا جاتا تھا مجھے آئندہ تاریخی ہی تاریخی دکھائی دیتی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ڈاک اور دوسری اشیاء یعنی ٹرانس میٹر کیمرے اور ہماری اصلی پہچان کا سبب بننے والی تمام چیزیں اس گھر سے فوری طور پر اپنے ہوتل میں منتقل کر لوں اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ تینوں گمشدہ ساتھیوں کو میرے ہوتل کا بھی علم ہے پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باعث اگر وہ بول پڑے تو دشمن ہوتل میں بھی فورن پہن جائے گا اس لئے فوری طور پر مجھے اور میرے نمبر دو کو کسی غیر معروف ہوتل میں شفٹ کر لینا چاہیے میں نے اپنے نمبر دو کو سب سامان پیک کرنے کے لئے کہا فکر تھی تو یشون سے حاصل کی گئی ڈاک اور باقی اشیاء کی اور اپنی اور اپنے نمبر دو کی شناخت کی میں سوت رہا تھا کہ اب یہ صرف وقت کا کھیل ہے کہ ہم پہلے اس گھر سے نکلتے ہیں یا پولیس اور دوسری بھارتی ایجنسیاں یہاں پہنچ جاتی ہیں اسی کیفیت میں میری نگاہ ٹائم پیس پر پڑی تو اس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا دکھائی دیا میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ خط ہمارے تینوں ساتھیوں کی طرف سے تھا مجھے اور میرے نمبر ٹو کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا اور اس پر ان تینوں کے دستخط بھی تھے خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ ہم تینوں آگرے میں گرفتار دو پاکستانی جازوسوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں اگر دو دن تک واپس نہ لوٹے تو یہ سمجھ دیجئے گا کہ ہم تینوں دشمن کی گولیوں سے ہلاک ہو چکے ہیں اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم سائنائٹ کی داڑیں چبا کر اپنی چاند دے دیں گے لیکن اپنے راز اور اپنے متعلق کسی قسم کی معلومات دشمن کو نہ دیں گے خط میں انہوں نے مجھ سے اور میرے نمبر ٹو سے اپنے ڈسپلن اور ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر معافی مانگی تھی اور لکھا تھا کہ اگر ہم یہ قدم اٹھنا اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے دو پاکستانی بھائی ہمارے جیسے ہی مشن کی تکمیل کے دوران گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی قید اور تشدد کی جگہ کا ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم ان کی مدد نہیں کر رہے انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے اس اقتام کی کامیابی کے لئے دعا کریں اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہماری مغفرت کی بھی دعا کیجئے گا زندہ رہنے کی صورت میں آپ یا کوٹ مارشل جو سزا دے گا اسے ہم بخوشی بھگتنے کے لئے تیار ہیں میں نے نمبر ٹو کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا بھی خط پڑھ کر حیران و پریشان رہ گیا اس نے سارا گھر ان کی گمشدگی کے سراخ کے لئے الٹ پلٹ کر دیا تھا لیکن گھبراہت میں وہ اپنے کمرے میں ٹائم پیس کی طرف دھیان نہ دیا خط ملنے کے باوجود میں نے نمبر ٹو کے ساتھ مل کر ضروری سمان اٹھایا اور ایک معمولی ہوتل میں دو کمرے لے لئے گھر کے درازوں کی ایک ایک چابی سب کے پاس تھی لیکن تینوں ساتھ ہی اپنی چابیاں وہیں چھوڑ گئے تھے مالک مکان کے گھر والوں کو ہم نے چابیوں کا ایک سیٹ دیا اور میرے نمبر ٹو نے کہا کہ اس کے ساتھی کسی ضروری کام کی وجہ سے بیرونے دلی گئے ہیں اور جلدی میں چابیاں وہیں بھول گئے ہیں اور اسے بھی کسی پارٹی کا سامان ڈیلیور کرنے جانا ہے اس لئے اگر واپسی پر اس کے ساتھی پہلے آ جائیں تو آپ انہیں یہ چابیاں دے دیجئے گا ہوتل پہنچ کر میں نے اپنے چند جوڑے کپڑے ایک سوٹکیس میں رکھے اہم کاغذات اور سارے روپے لوکر سے نکالے سائلینسر والا پسٹل بھی سوٹ میں رکھ لیا اور اس عام سے ہوتل میں پہنچ گیا دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے جاگتے میں کاتی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے زلزلے کی وجہ سے ساری امارت پھیر ہو گئی ہے آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی ہم دونوں اب یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم آنے والے کوریر کو ڈاک ہی دے سکیں میرے نمبر ٹو نے کہا کہ ہمیں ٹرانس میٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے میں نے فوری اس کی تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ بھارتی سبل اور فوجی جاسوسی کے محکمے میجر احسن اور اس کی ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چوکننے ہو چکے ہیں ہمارے دو نئے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو وہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوں گے ان حالات میں ٹرانس میٹر پر لمبا پیغام بھیجنا خود ان اداروں کو اپنی نشاندہی کرانے کے مترادف ہیں میرے نمبر ٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے تینوں ساتھی کامیابی کے ساتھ بخیریت لوٹ گئے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے کوریر کے ذریعے واپس بھیجنا پڑے گا میں نے اسے کہا کہ فیلال انتظار کرو اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاگ کو پاکستان بھیجوانا ہے ان تینوں نے جو حرکت کی ہے وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فاش غلطی ہے اور جانبوچ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی ہے مجھے یہ بھی خطشہ تھا کہ ان کی بخیر و آفیت واپسی کی صورت میں اگر انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے کہیں راستے میں ہی فرار نہ ہو جائیں انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنی دانست میں تو اپنے اس قدم کو جائز قرار دیا تھا لیکن میرے لئے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا میں نے حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان کے بارے میں متعلق کروں گا پانچ میں سے اب ہم صرف باقی دو تھے میں نے اپنے نمبر ٹو کو کہا کہ جب تک حالات کسی ڈب میں بیٹھ نہ جائیں ہم دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے اور تنہا ہرگز باہر نہ جائیں گے اگلے روز دس بجے کی قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر پہنچے تو اتفاقا مالک مکان ہمیں مل گیا اس نے میرے نمبر ٹو کو بتایا کہ صبح وہ تینوں گھر واپس آ گئے ہیں ہم قریبا بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے نمبر ٹو نے انہیں جگایا مجھے اور نمبر ٹو کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرائے کے آنکھیں نہ ملا سکتے تھے میں نے انہیں بالکل نارمل لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا خط ہمیں مل گیا تھا لہٰذا وجوہات بیان کرنے کی بجائے مفصل طور پر اپنے جانے اور واپس آنے کے واقعات بیان کرو اور صرف ایک آدمی بولے باقی سب خاموش رہیں یہ سن کر ہمارا وہ ساتھی جو جڑو کراٹے کا ماہر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سر ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت ہم کر بیٹھے میں نے اسے ٹوکا صرف وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے غلطی ہوئی یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا میرے لہجے میں کرختگی آ چکی تھی وہ کبرا گیا اور کہنے لگا سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے سو ہم نے تیہ کیا کہ آپ کی لاعلمی میں ہی یہ کام کر لیں ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے سٹیشن میں پہنچے اور رات گیارہ بجے آگرہ جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے یہ پیسنجر گاڑی تھی ہر سٹیشن پر رکتی اور دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی صبح راجہ کی منڈی سٹیشن پر پہنچی ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کے بعد رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے ریلوے سٹیشن سے ہی ریلوے کی پٹڑیوں کا ایک چال بچھا ہوا تھا جو آگرہ کینٹ سٹیشن تک جاتا تھا سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے کی پٹڑیوں کی دوسری جانب ایک کچھی بستی بنی ہوئی تھی وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے کچھ بول رہے تھے ہم بھی ان میں شامل ہو گئے سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوج کی جیپیں اور ایمبولنس کھڑی تھی اور ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو چانے نہیں دے رہے تھے کچھی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہا تھا لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے ایمبولنس اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر افسر کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے ملٹری پولیس والے پٹڑیوں کے دوسری طرف سے ان لوگوں کو گھروں کے اندر جانے کا کہہ رہے تھے لیکن پٹڑیاں عبور کر کے وہ شہریوں کو زبردستی گھروں میں دھگیل نہیں سکتے تھے ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا اور جلد ہی لوگوں نے اسے کھیر لیا اس نے بتایا کہ صبح کے تین بجے کے قریب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے گھر کے اندر اور باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی اس کا اشارہ سیف ہاؤس کی طرف تھا وہ سیف ہاؤس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا اور اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ فوجی رہتے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں جیپوں میں سوار فوجی افسر بھی کبھی کبھی یہاں آتے جاتے دیکھے گئے ہیں اس نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ پٹڑیوں کے ساتھ ہی نشیب میں لیٹ گیا اس گھر کے باہر اور اندر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ فوجی وردی پہنے ہوئے تین آدمی گھر کے باہر گولیاں لگنے سے تقریباً مر چکے ہیں اور گھر کے اندر سے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے فائرنگ تھمی تو چند منٹوں کے بعد پانچ آدمی جو شہری کپڑے پہنے ہوئے تھے دو اور شہری کپڑے پہنے ہوئے آدمیوں کو سہارا دیتے ہوئے مکان سے باہر لے آئے کچھ فاصلے پر ایک موٹر کھڑی تھی وہ سب اس موٹر میں جا کر بیٹھ گئے اور موٹر تیزی سے پکی شڑک کی طرف بڑھ گئی یہ سب دیکھ کر وہ بہت ڈرا اور بھاگتے ہوئے سٹیشن جا کر حاضری کے ریجسٹر پر دستخط کیے اور ڈیوٹی دینے لگا جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے اس کی طبیت خراب ہو گئی اور وہ چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا وہ اس بارے میں فوجیوں کو کوئی بیان نہیں دینا چاہتا تھا خامخا پرائی مسئبت کیوں مول لے اس کی باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں نے پھر تفسرے شروع کر دیئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک جیپ آئی جس پر ایک سٹار لگا ہوا تھا اور یقیناً اسی بریگیڈیر کا انتظار ہو رہا تھا وہ دوسرے جونئر افسران کے ساتھ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا پھر جونئر افسران سے چند منٹ باتیں کی اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر واپس چلا گیا ریلوے ملازم کے ایک مطابق تین فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھی وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولنس میں رکھ دی گئی سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چونے سے لاشوں کی پوزیشن بنائی گئی ہے سیف ہاؤس کے اندر سے تین فوجیوں کی لاشیں ہمارے سامنے ایمبولنس میں ڈالی گئیں سیف ہاؤس کو اتالہ لگا کر دو فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا اور پہلے ایمبولنس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئیں اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار تھا اور خطرناک تھا لہذا ہم اسی راستے سے راجہ کی منڈی سٹیشن پر پہنچے اور دلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین ہمیں ملی اس پر سوار ہو گئے سٹیشن پر بہت سارے فوجی سپاہی اور افسران اور سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیرکٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے کسی کو تلاش کر رہے تھے ہم نے دلی کی بجائے امبالے کے ٹکٹ لیے لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا مجھے ایک ترکیب سوجی میں نے اپنی کلائی کی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا اس نے بتا دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی اس نے چلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے پوچھو مجھے کیا معلوم گاڑی تو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی میں نے ویسے ہی ریلوے کے ایک کلی سے پوچھا کہ گاڑی کب آئے گی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھر نمستے کیا کیپٹن تو پلیٹ فارم پر ایک جگہ کھڑا تھا جبکہ باقی فوجی پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے تھے مجھے کیپٹن سے ایک آتھ منٹ بات کرتے دیکھ کر باقی فوجی ہمیں اس کا واقف سمجھے اور ہم بغیر کچھ پچھ کچھ کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے دلی پہنچنے کے بعد رات ہم نے ویٹنگ روم میں بسر کی کیونکہ سٹیشن پر فوجی چیکنگ کر رہے تھے ہم سے بھی انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہم راجہ کی منڈی سے ٹرین میں سوار ہوئے ہیں اور امبالے جا رہے ہیں چونکہ جس ٹرین سے ہم آئے ہیں وہ صرف دلی تک ہے لہٰذا امبالہ جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے ہم نے سب حقیقت بیان کر دی ہے ہمیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے اور ہم اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہیں آپ ہمارے لئے جو بھی سزا تجویز کریں گے ہم اسے خوشی سے قبول کریں گے میں نے کہا کہ سزا کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا اب یہ کرو کہ آپ میں سے دو میرے اور نمبر دو کے ساتھ چلو ایک کو گھر چھوڑ کر ہم اس عام درجے کے ہوتل میں پہنچے ہوتل والوں سے حساب کر کے سب سامان اٹھایا اور پہلے ان کے گھر گئے اور وہاں سے اٹھایا ہوا سب سامان نمبر دو کے حوالے کر کے میں اپنے ہوتل میں چلا گیا کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے اس کی ذات نے بچا لیا پاکستان واپس آنے پر مجھے پتا چلا کہ آگرے میں پکڑے جانے والوں کا گروپ بھی پانچ افراد پر مشتمل تھا یہ پانچوں آگرہ چھاؤنی میں دو اور تین کی ٹولیوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے شک پڑھنے پر ایف آئی یو کے دو آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا اور ڈی ایم آئی کے حوالے کر دیا باقی تین دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ان کا گروپ لیڈر بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھا باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے چار دن تک وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدبیر کرتے رہے اس دوران گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا تینوں آزاد ساتھیوں نے بالاخر کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میری ساتھی وہاں پہنچے تو کمانڈو ایکشن کر کے وہاں پر موجود چھ بھارتی فوجیوں کو حلاق کر کے وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑوا چکے تھے موٹرکار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی اور آگرہ سٹیشن کی قریب اسے چھوڑ کر وہ پانچوں پہلے لکھناؤں اور پھر بھارت نیپال بارڈر پر پہاڑیوں سے گزرتے نیپال میں داخل ہوئے اور کٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملیشیا اور پھر بخیریت پاکستان پہنچ گئے اگلے روز صبح میں ساتھیوں کے گھر گیا میں رات ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں سخت سرزنش کے سوا ان کے خلاف پاکستان میں ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی دشمن ملک میں ان سے کام لینا بہت ہی کٹھن تھا میں اکثر آقاد ان سے دوستانہ معاول میں باتیں کرتا تھا اور نفسیاتی طور پر انہیں ہینڈل کرتا تھا اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ان سے نمٹنے کا سوچا گھر پر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھ پر واضح ہو چکا ہے کہ آپ سب مجھ سے خوش نہیں ہیں ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد میں جان کی بازی لگا کر آئے ہیں اور ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے اللہ پاک نے ہمیں غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ تھی ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں بھی اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریر کے ہمراہ میں بھی واپس پاکستان چلا جاؤں گا جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر آئے آپ نمبر ٹو کے حکامات پر عمل کریں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کے بارے میں سینئرز کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور کسی کو اس بارے میں کوئی کانو کان خبر نہ ہوگی میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا وہ چاروں پہلے تو گمسم مجھے تکتے رہے پھر یک لخت پھٹ پڑے نہیں سر ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم جان دے دیں گے لیکن ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے آپ جو سزا چاہیں ہمیں دے دیں لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم سب بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس پاکستان جانے کو تیار ہیں بے شک ہمیں وہاں سزائے موت ہی کیوں نہ دے دی جائے وہ سب بیعک وقت بول رہے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤں گا جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی کے وقت حلف اٹھایا تھا اور دوسری بار بھارت آنے سے پہلے اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھواؤں گا صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے ان سب نے باری باری اپنے ماں کو درمیان ملا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں خود کامپ اٹھا حالانکہ میں نے انہیں ایسا وعدہ کرنے کا ہرگز نہیں کہا تھا چند لمحے پہلے والا ماحول یکسر بدل چکا تھا اور ہم سب کی آنکھیں پر نم تھی میں نے سب کو باری باری کلے لگایا انہوں نے چائے بنائی اور چائے پینے کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لذیذ کھانوں کی مہک آئی ہمارا مالک مکان چار پانچ مختلف قسم کے کھانے لے کر آ گیا میں حیران تھا کہ اس اچانک مذبانی کا آج کون سا موقع ہے مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی تہہ ہو گئی ہے نزدیکی رشتہ داروں کی دعوت میں کراہ داروں کو شریک کرنا مناسب نہیں تھا اور پھر ہمسائے کے حقوق کے متعلق تو اسلام میں اتنی ہدایت ہیں کہ حضرت علی کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ وراست میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھنے کا احکام نہ نازل ہو جائے میں نے مالک مکان کو بیٹی کی منگنی پر مبارک بات دی لذیذ کھانوں کا شکریہ دا کیا اور ساتھیوں کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ مالک مکان کی بیٹی کو تحفے کے طور پر پانچ پنارسی سوٹ منگنی کی خوشی میں دیں گے یوں شام تک ہم سب بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے صبح کی جو تلخی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک خوشکبار اور اعتماد کی فضا نے لے لی تھی موسیقا موسیقا موسیقا